دیوان صاحب گفتگو دیکھیں جی پولیس کا رویہ ٹھیک ہو تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہو سکتا ہے سچی بات ہے کہ سب بندے یہ سپورٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ مخیر جو ہیں وہ ان کو چار پائیں ہیں کوئی سمان وغیرہ بھی دے دیتے ہیں کہ یہ کوئی چلیں ہماری طرح یہ بھی انسان ہے تو یہ تھانے کے اندر ہی بچارے سوئے ہوتے ہیں شام کو اکثر تو سب سے جو بہتر بات ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نفری ڈبل ٹریپل کرنی پڑے گی وہ نہیں ہو سکتی ایک بندہ جو پرچہ کاٹتا ہے پہلے ہی وہ انویسٹیگیٹر کو دے دیتا ہے جب وہ انویسٹیگیٹر کو دوسرا شام کو اس کو پھر پکڑ لے تو وہ تو اس کا معاملہ نہیں چلے گا ٹیم ان کو وہی رکھنی پڑے گی اور یہ ہو نہیں سکے گا کہ جو بندہ اس کا انویسٹیگیشن کر رہا ہو اس کو تبیل کر دیا جائے یہ تو پھر کیس اور لمک جائے گا بلکہ انہی سے کام لینا ہے کام اگر دیانداری سے کیا جائے تو دیوان صاحب بائیس بائیس گھنٹے یہ کام بچارے کرتے ہیں تو کیسے کام لیں گے بائیس گھنٹے نہیں بیسے ڈیوٹی ان کی ہے بائیس گھنٹے تو کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے لیکن کسی وقت شیل صاحب کتنا کام کرتے ہیں دیکھیں جی چوبیس گھنٹے تو ایک پولیس فالہ ہوتا ہے جو ایس ایچو ہے تو چوبیس گھنٹے کا ہی ایس ایچو ہے اس میں اس نے کچھ دو چار پانچ گھنٹے سونا بھی ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اٹھارہ گھنٹے تو ایک معمولی بات ہے کسی بھی پولیس ہیل کار کی چاہے وہ کانسٹیبل ہو اور جہاں تھا کہ یہ بہت دیوان صاحب کر رہے ہیں کہ انہی لوگوں سے کام کرنا دیکھیں نویسٹیگیشن اور آپریشن کا ایک بالکل مختلف کام ہے حاجی بیبرمان صاحب دیکھیں سابق آئی جی پنجاب رہے ہیں انہوں نے اگر ایک پوائنٹ آؤٹ کی ہے بات اور آپ بھی فاد صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک دھانے میں سو لوگوں کی ضرورت ہے تو وہاں پہ دس لوگ ہیں تو کیسے کام کریں گے تو ان لوگوں سے آپ کام کیسے کروا سکتے ہیں جب تک آپ کو یہی اندازہ نہیں ہے کہ پولیس ہیل کاروں کے مسائل کی ہیں انہیں موسمی اثرات سے بچانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پالسی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وحید صاحب کے دور میں دور حکومت میں مشتاق سکیرہ صاحب نے یونی فارم چینج کیا فاد صاحب اتنی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے یونی فارم گرمیوں میں چینج کیا اور انہیں یہ کرنا بھول گیا کہ سویٹر بھول گئے وہ آپ نے سویٹر انہوں کو پچھلے سال کے پینا دیئے پرانے سویٹر یہ تو حال ہے اب کسی نے ان سے پوچھا ہے مشتاق سکیرہ صاحب کو کہ بھئی آپ نے اتنے پیسے لگا دیئے اتنا بڑا آپ نے بجڑ بنا کے یونی فارم دے دیا تو آپ نے یہ کیا کیا یہاں پر فرد واحد کی پولیسی چلتی ہے میکمے کی پولیسی نہیں چلتی ہے اور اگر پاکزان تحریک انصاف نے بھی یہی کچھ ہی کرنا ہے کہ یہی لوگ کام کریں گے تو پھر کام ہو گیا جی دیوان صاحب یہ آپ نے تصدیق بھی لے لی کہ اٹھارا گھنٹے تو کم از کم کرنا پڑتا ہے کام دیکھیں اٹھارا گھنٹے بھی کسی دن کرنا پڑتا ہے ویسے اگر بارہ گھنٹے بھی یہ ڈیوٹی دیں تو لوگوں کے کام خاصے حل ہو سکتے ہیں یہ بات نہیں ہے جب بھی جاؤ تو ایسا چو سو تھانے میں نہیں ہے کہاں ہیں وہ وہ گے ہوئے ہیں کہیں پہ یہ نہ بات آپ کریں سارے ان کو راستے ان کو پتہ ہے اتنے یہ اچھے ہیں لوگ وہ ٹھیک جتنے آپ سمجھ رہے ہیں اتنی بھی نہیں بات جب بھی جاتے ہیں تھانے دار صاحب ہے نہیں تفتیش پہ گے ہوئے ہیں وہ وہاں وہ ایک ڈکیتی ہو گئی وہاں گے ہوئے ہیں ٹیلی فون نمبر نہیں بتاتا اس کا جو دوسرا ریڈر ہے بڑی پرابلمز ہے آپ آج سمجھتے ہیں آپ کے دور میں یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ریڈر جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر پہ دیا کرے گا اور ایسا چو سانے میں ملا کرے گا بات ہو رہی ہے لیکن دیوان صاحب ایک منٹ سار دل سب ایک منٹ دیوان صاحب کو بات پوری کریں یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے ہر حکومت کی ہوتی ہے خواہش کہ وہ بہتر کرے ہمارا تو خصوصی طور پہ اس پہ ریفام پولیس روام کے ریفام کے بارے میں ہمارا تو وادیہ سٹانس ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں گے اس کا پٹواری سسٹم ہے اس کو بھی ہم بہتر کریں گے ابھی تک آپ یقین کریں جو پٹواری سسٹم ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب جاؤ کوئی چیز لینے فرد تو وہ کہتا اگر آٹھ اکڑ کی ہے تو یہ ککڑی مجھے دے دو تو میں آپ کو اس کی فرد دوں گا یہ حالت ہے یہاں پہ وہ دو چار پانچ دا سزار تو بات ہی ختم ہو گئی ہو گئی ہے رشوت اتنی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کی سوچ ہو گئی ہے کہ پٹواری پانچ سے دس کروڑ پر ایک مہینے میں کمال لیتا ہے جو یہاں پہ ہو رہا ظلم ملک میں تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے درست کرنا ہے یہ کوئی معمولی سے کام نہیں ہے یہاں سے برائی پھیلتی ہے سارا سسٹم جہاں سے خراب ہوتا ہے یہ اوپر تک منتلیاں دیتے ہیں یہ سارے پھر ان کے پیچھے سیاستدان ہوتے ہیں جنہوں نے لگائے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بربر کے شریک ہے یہ کچھ تھوڑا سا مافیا نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں آئی ایک گورنمنٹ ہمارا یہی تو ہے کہ ہم لوگوں کو انصاف رہاں کریں اگر ہم یہ نہ کر سکے تو پھر ہماری کمت کی کامیابی تو نہ ہوگی گل صاحب یہ مطمئن آپ دیوان صاحب کی کوئی دیکھیں دیوان صاحب نے بڑی ایک قائق کے اوپر باتیں جو ہے وہ کی ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے دور میں کم سے کم یہ ضرور ہوا کہ ڈاکٹر اشرف حیدر جیسے جو ہے وہ ڈی اے جی لاہور تھے اکبر امین وینس جیسے لوگ تھے جن کے دروازے ہر وقت کم سے کم عوام کے لیے کھلے ہوتے تھے اور کھلے دل سے ان کی بات سنتے تھے اور جسٹس کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے لیکن اس سے نیچے کی سطح کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا اطراف جو ہے وہ شواشیب صاحب بھی جو ہے وہ ایک اس کا کر چکے ہیں اصل ضرورت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ آپ آئی جی بہت اچھا لے کر آ سکتے ہیں ڈی ای جی اچھا لے کر آ سکتے ہیں سی سی پیو اچھا لے کر آ سکتے ہیں ایس پی ہمارے بڑے مقابلے سے آتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگ لوگ آ رہے ہیں اور بالکل وہ دیڈ آنسٹ طریقے سے جو وہ چل رہے ہیں لیکن کیا دیکھنا پڑے گا ایک خرابی کا ہے آیا ان کی فیسلیٹی میں ایک ایس پی کی فیسلیٹی میں اور ایک سپائی کی اور ایک ایس ایچوں میں بنیادی فرق ہے بہت فرق ہے یعنی اس کو گھر ملتا ہے اس کو جناب بٹ مین ملتے ہیں کام کرنے کے لیے اور بچوں کو لے کر آنے جانے کے لیے گاڑی اور اس کے پاس اس کو بھی وہی نیڈ ہے ایک گھر کی بچوں کی ایڈوکیشن کی ہیلتھ کی تو بنیادی اس فرق کو جب تک ہم دور نہیں کر سکیں گے بدکسبتی سے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ایک آئی جی کے تبدیل ہونے سے وہ آ سکتی ہے اس کے اوپر ایک کام کرنے کی بڑی کام کیا کیا جا سکتا ہے اسے انہی رسورسز میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے فرض کر لیں دیکھیں بلکل وعید صاحب نے جو بات کی ہے کہ ان کے جو اہلکار ہیں اور جو افسران ہیں ان کے بنیادی وسائل اور مسائل ایک طرح کے ہیں مسائل تو ایک طرح کے ہیں وسائل ویسے نہیں ہیں تو یہ ان کے دور میں بھی یہی کچھ تھا تب تو انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن اب جو آئی جی پنجاب آئے ہیں یہ یقیناً اب کچھ بہتری کرنے کی کوشش ضرور کریں گے جیسے دیوان صاحب نے بات کی اور جس طرح سے حاجی ویبورمان صاحب نے بات کی کہ وہ شفٹوں میں لوگ انہیں چاہیے یقیناً انہیں ابھی اتنی جلدی وہ چیزیں نہیں مل سکیں گے اتنے لوگ نہیں مل سکیں گے لیکن بہتر افسران لانے کی ضرورت ہے لاہور میں وحید صاحب اس بات کا جو ہے وہ اطراف کریں گے کہ ابھی یہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر ہیتر اشرف کی ان کے دور میں بہت بہتر کام ہوا ہے بڑی اچھی ٹیم لاہور میں بنی رہی سی سی پل امین ویس تے کرائم ریڈ بھی کام تھا اب کرائم ریڈ بھی بہت زیادہ ہے ایک بات جو آئی جی صاحب نے کی انہوں نے یہ کہا کہ مقدمہ فوری درج کیا جائے گا اس سے مسائل ختم نہیں ہوں گے اس کے لیے آپ کو پٹرولنگ کے لیے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنے پڑیں گے کرائم ریڈ انڈیکیٹ ہو جائے گا بلکل وہ اس سے کیا فرق پڑے گا کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک مقدمہ درج کرنے کے لیے آپ کو دس چکر لگانے پڑتے ہیں آئی جی صاحب جب کہیں گے ایس ایچو کو کہ فوری مقدمہ درج کرنا اگر کچھ چوری اٹکیتی کی واردت ہوتی ہے تو وہ مقدمہ درج کر دے گا کیا کرائم ریڈ اس طرح سے کم ہوگا ایک ایک بشورہ بڑے مخلصانہ طور پر میں دینا چاہتا ہوں سیاسی نہیں ہے جہاں پر عمران خان صاحب پچات لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں تو اگر کی پی کے سے لے کر پجاب سے لے کر سندھ سے لے کر بلوچستان سے لے کر تمام ایک سپائی سے لے کر ہر پولیس والے کو ایک اگر گھر دے دیئے تو زیادہ دا کیا آٹھ لاکھ گھر بنانے ویس صاحب یہ آپ کے دور میں ویس صاحب یہ آپ کے دور میں آپ کے دور میں ڈاکٹر ہیدر اشرف نے کالونی کے لیے یہ ریکوزیشن بیجی ہوئی تھی تو آپ نے تو منظور نہیں کی اب عمران حال پہ ذمہ داری اب وہ پچات لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں آٹھ لاکھ پولیس کو جو بڑھتی ہو پہلے دن سے اس کی انڈوزمنٹ ہو جائے اور ریٹائرمنٹ کے اوپر جہاں وہ اس کو گھر میں جائے کہ یہ ایک اچھا اکدام ہوگا آشیانہ اقبال میں گھر بنانے دیتے پولیس والوں کو دیکھئے آشیانہ اقبال جو اقدام تھا شباز شیف صاحب کا وہ تو بڑا مخلصانہ ایک کام تھا غریبوں کے لیے بے گھر لوگوں کے لیے لیکن ایسے آشیانہ بن نہ سکے ان کے ایک اچھے کام کے اوپر بھی سزائے جو ہے وہ ہوتی ہیں یہ جب سے یہ زمانہ بنایا ہے میں بات کر رہا ہوں کہ سزا جو ہے اچھائی کے اوپر بھی آ سکتی ہے برائی کے اوپر بھی آ سکتی ہے لیکن شباز شیف صاحب نے کوئی ایسا جرب خدا نہ خاصتہ کیا نہیں ہے کہ جس کی ان کو اتنی بڑی سزا دیلی کوشش ہو بہت شکریہ گل صاحب دیوان صاحب آپ کا بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور بجٹ اگر دیں گے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے انہی ریسورسز میں اگر بہتر کرنا ہے تو نیتیں صاف کرنا پڑیں گی حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے وہ کیسے پوسیبل ہے یہ بہت بڑا ٹاسک ہوگا ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکم